ایک لوگ کا دل میرا تجھ میں گرمہ ہوا اقیقت ہے یا کوئی ہے میری آسکار سوڑ میں اے تری گزار شام صبح دمکش رہے زندگی ہے بس یہ دعا سنو را چلی قاتر دیکھتے دھرے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کال ہی ہے وہ ہے ڈی فلایٹ یا سی شاپ ٹھیک ہے ڈی فلایٹ یا سی شاپ ٹھیک ہے جو قاطر اللہ کہے ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں سی میجر اس کے باد ہے سی میجر اس کے باد ہے ماینار سی میجر اس کے باد ہے جی میجر جی میجر ہے اے مائنر ٹھیک ہے تو اتنے کار فیوزوں ہوں پھر سے دیکھ رہے ہیں سی میجر اے مائنر اے ف میجر جی میجر اے مائنر ٹھیک ہے تو اس گنے میں جو میں نے ریدم یوز کی ہے بہت ہی آسان سی ریدم ہے ٹھیک ہے تاکہ اس گنے کو بگنس بھی پی کر سکے میں نے اس کو یوز کیا ہے ادرپائی چوہوڑھا جینا سوگ میں جس طریقہ اس کی پلکن پیٹرن یوز ہوا ہے جس ٹھیک ہے ٹھیک ہے 기jor کر سکر خط ڈہن 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 اس کرنے empire جو لاسٹ کا ڈاؤن اوپ ہے وہ میوٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ڈاؤن ڈاؤن اوپ میوٹ ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو لاسٹ کا ڈاؤن اوپ ہے جب آپ کار چینج کریں گے ہم کونٹینس پر پلے کریں گے اس کو جب کار چینج کریں گے سپیچلی تب آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ازے فیلر کام کرے گا تو ایکسٹا ڈاؤن اوپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ڈاؤن ڈاؤن اوپ جو لاسٹ کا ڈاؤن اوپ ہے فیلر بھی کام کرے گا ٹھیک ہے ایک لائم تا دل میرا تجھ بھی دور ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈاؤن ڈاؤن اوپ اور جو لاسٹ کا ڈاؤن اوپ ہے فیلر یوز ہوگا تو وہ و میں ہے ٹھیک ہے ڈاؤن ڈاؤن اوپ ڈاؤن 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 ٹھیک ہے تو آئی ہم آپ کو سمجھ میں آگیا اور حالکہ اس میں بہت سارے طریقے سے اس گانے کا پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پلکنگ پیٹن بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو رچ میٹ جیسے پلے ہوئے کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے بھی پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اور کوئی بھی پلکنگ پیٹن یوز کرنا آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو جیسے بھی سزانی کو پلے کرنا آپ پلے کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پلکنگ پیٹنن والا لیسن چاہیے تو پلیز آپ کمیس سکن میں بتا دیئے گا میں اس کے لئے الگ سے لیسن بنا دوں گا ٹھیک ہے تو آئی ہوب آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا تو چلیئے پروگریشن کی طرف چلتے ہیں یہ جو پروگریشن ہے ٹھیک ہے یہ آج سے زیادہ ساؤں میں یوز ہوئی ہے تو آپ اگر اس کو یاد کر لیں گے تو آج سے زیادہ ساؤں اس کو پلے کر لیں گے آپ یہ کچھ اس طریقے سے ہے سی میجر ای مائنر ایف میجر ایف میجر ایف میجر ٹھیک ہے تو یہ پہلی لین کیلئے اس کے بعد کی لین کیلئے بھی اس کے بعد جو نیکس پیراگراف شروع ہو اس کے لئے بھی سی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی سی جی مائنر ایف میجر ایف میجر ان دہا رجوع ایم مائنر اپڑے کوئی مائنر اپڑا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایف میجر ایمی داستا ٹھیک ہے اب جو نیکس لائے اس کے لئے بھی سیم پروگریشن ہے اب ریدم یہاں سے پلے کریں گا ٹھیک ہے سوپت میں تری گزار شان سواب نیکس لائے کے لئے بھی سیم پروگریشن سی میجر، ای مائر، ایف میجر، جی میجر دل کش لائے زندری اب سیم پیٹرن ای مائر، ایف میجر، جی میجر ٹھیک ہے اب جو اس کے بات کا پیرگراف ہے وہ ایسے ہی ساؤنڈ کر رہا ہے اس میں بہت کچھ ایکسپینٹ کرنے جیسا کچھ نہیں ایسے ہی سیم پروگریشن ہے تو اس کو بھی آپ بیسی بجائیں گے جیسے سی میجر، ای مائر، ایف میجر، ایف میجر، ایف میجر، ایف میجر، ٹھیک ہے نیکس لائن، سیم دل رہاں زی تیرے ہی تیرے ہی ایف میرے لید 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 تو اس میں بھی کچھ change نہیں ہے وہ exactly same paragraph ہے بس word changes میں اب جو اس کے بعد کا paragraph اس میں تھوڑا سے changes ہیں تو اس کی جو progression ہمیں expand کر لیتا ہوں C major, A minor, F major and C major C major, A minor, F major and C major C major to A minor اب F major پہیں گے C major ٹھیک ہے اس کو ریدم میں play کر کے دیکھ لیتا ہے تم جو ملے تو پتا مل گیا لاؤ پتا برسا تکا اب جب next line ہے exactly same asa ہی ہے اس میں اسی progression ہوں گی C major, A minor, F major and C major ٹھیک ہے یہ گون ہے جیسے منا جواب وہ ہر بات کا ٹھیک ہے exactly same progression تھی بس word changes یہ گون جیسے منا جواب وہ ہر بات کا اب جس کی بعد کی progression ہے وہ ہے E minor A minor F major and G major ٹھیک ہے دیگے ان کلفتوں کی دیڑ سے تم کلبتیں چھو تو E minor A minor F major and G major دیگے ان کلفتوں کی دیڑ سے تم کلبتیں چھو دیگے ان کلبتیں چھو پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی confusion ہے پوچھ سکتے ہیں اور اگر lesson اچھا لگا تو پلیس اسے like کریے گا اور subscribe کرنا من بھولے گا تکیو سو مچ